السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کے آئی ہوب آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ساتھ چوکلٹی کیرامل ڈیزرٹ جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت مزیدار ہے اس میں آپ کو ملے گا بہت ہی مزے کا چوکلٹی ویلوٹی موس اور ساتھ میں بہت ہی مزے کی کریمی کیرامل ساوس آپ بھی ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں اس کی پریپریشن تو سب سے پہلے ہمیں اس کا کیرامل ساوس بنانا ہے کیرامل ساوس بنانے کے لیے ہم نے ایک پین لیے لیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہاف کپ شوگر ہے شوگر کو ہم اس پین میں شامل کر دیں گے اور اس کو سٹوف پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے تو ہم بلکل دھیمی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو ہم بلکل بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہیں ہم اس کو ہلائیں گے جیسے ہی اس کو تھوڑی سی ہیٹ لگے گی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر جو سپیچولا ہے وہ چلائیں گے تو یہاں پہ اس کو ہیٹ ہلکی سی لگ چکی ہے یہ دیکھیں اور اس کا جو کیرامل ہے وہ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اس کو سپیچولا کے ساتھ تھوڑا سا اس کا ہلکی ہاتھوں سے اس کو ہلا لیتے ہیں اور صرف تھوڑی سی دیر لگے گی تقریباً 2-3 منٹس کے بعد یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا کیرامل جو ہے وہ بن جائے گا اب اس کیرامل کے اندر ہم ہمارے پاس جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم شامل کر دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ بٹر ہے ہم اس کے اندر بٹر شامل کر دیتے ہیں جب بٹر جیسے ہی اس کے اندر اس کو ہیٹ اگے گی تو وہ ملٹ ہو جائے گا تو بٹر جیسے ہی ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر کریم ایڈ کر دیں گے تو کریم یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہاف کپ ہے تو بٹر ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ کریم ایڈ کر دیتے ہیں تو کریم ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سی ہماری ساوس جو ہے وہ ریڈی ہو گی ہے کریمی کیرامل ساوس بہت ہی مزے کی لگتی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور سائیڈ پہ ابھی اس وقت آپ کو اس کی کمسسٹنسی تھوڑی سی رنی لگ رہی ہے لیکن جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی جائے گی تو تھوڑی سی یہ ہارڈ ہو جائے گی یعنی کہ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا اس کا ٹیکچر نہیں رہے گا مددار سی ہمارے کیرامل ساوس ریڈی ہے اس کے بعد ہم اپنا موس جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہیں اس کے لیے ہمیں 3 4 کپ جو ہے وہ شوگر چاہیے یہاں پہ ہمارے پاس 3 4 کپ شوگر ہے وہ ہم نے پین میں ایڈ کر دی ہے اور نیکسٹ اپ یہاں پہ ہمارے پاس 1 1⁄2 کپ جو ہے وہ کوکو پاودر ہے کوکو پاودر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کون فلور جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو کورن فلور ہم اس کے اندر three عرص ایڈ کریں گے کورن فلور جو ہے وہ اس کو велچی ٹیکسٹر دے گا تو یہاں پہ ہم اس کے اندر three عرص کورن فلور jakor so وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی dry ingredients ہیں ہم ان کو اچھی طرح سے mix کر دیں گے اور next shape ہم 84% ملک ایڈ کریں گے ہم dry ingredients کو ایک بار اچھے سے mix کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر two cups جو ہے وہ milk ایڈ کریں گے تو ملک جو ہے یہاں پہ آپ نے فل کریم ملک یوز کرنا ہے اور اس کو اچھے سے دو کپ اس کے اندر ہم ملک ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمپ نہ رہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سٹوف پہ رکھیں گے آپ نے سٹوف پہ رکھنے سے پہلے یہ ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کو سٹوف پہ رکھ دیں گے اور ہم میڈیم آنچ یہاں پہ اس کی کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو جیسے ہی اس کو تھوڑی سی ہیٹ لگے گی تو یہ ویلوٹی سے ٹیکچر میں آ جائے گا یہاں پہ ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون کافی ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ون ٹی بل سپون ہم نے اس کے اندر بٹر ایڈ کر دیا ہے بٹر اس کے اندر اچھے سے میلٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بھی تھوڑی سی ٹھیک ہوتی جارہی ہے اب ہم اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ کریم ایڈ کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کریم ایڈ کرنے کی بجائے بلائی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بلائی ہے وہ فل کریم ملک کی ہونی چاہیے یعنی کہ وہ تھک ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی چوکلیٹ ایڈ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ کمپاؤنڈ چوکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈیری ملک یا ڈیلائی چوکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی ہماری ویلوٹی سی چوکلیٹ موس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو نیکس ٹیپ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے بسکٹ لے لی ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی بسکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میری اور کینڈی بسکٹ لے لی ہیں اور اس کے سب سے پہلے ہم کافی کنکریکشن بنا لیں گے اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ون ٹیب سپون ہم نے کافی لے لی ہے اور اس کے بعد ہم وارم وارٹر لے لیں گے ایک کپ ایک کپ یہاں پہ ہم نے گرم پانی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایک چمچ اس کے اندر چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کافی کنکریکشن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم بسکٹ کو نکال لیتے ہیں اور بسکٹ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی لے سکتے ہیں چوکلیٹی بسکٹ لے لیں تو چلیے لیئرنگ کرتے ہیں بہت ہی مزے کی اس کی لیئرنگ سے پہلے ہم کیا کریں گے بسکٹ کو اپنے اس کافی کنکریکشن میں ایک بار ڈپ کر لیں گے اور اس کی اسی طرح سے پوری فریمیں لیئر لیئر بنا دیتے ہیں بسکٹ کی تو چلیے بسکٹ کی یہاں پہ لیئرنگ جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے اور نیکسٹ اپ یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی کافی کنکریکشن جو ہے وہ اس کی لیئرنگ کر دی تھی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر چوکلیٹی موز جو ہے وہ لگا دیں گے اور نیکسٹ ہم ہمارے پاس جو کیرمل ساوس ہے وہ اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے پھر نیکسٹ جو ہم نے لیئرنگ کرنی ہے وہ ہم یہاں پہ کینڈی بسکٹ کی کر ستی ہیں بسکٹ آپ اپنی مرسی سے کوئی سب بھی یوز کر ستے ہیں سیکنڈ لیئر بھی اسی طرح سے پھر ہم چوکلیٹی موز کو لگا دیں گے اس کے بعد کیرمل ساوس تھوڑا سا اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور پھر تھرڈ لیئر میں پھر اسی طرح سے آپ بسکٹس لگا دیں گے لاسٹ یہ لیئر ہے ہمارے پاس اچھا لیئرنگ جو ہے وہ آپ اپنی مرسی سے کر سکتے ہیں ون لیئرنگ میں کرنی ہے ایک لیئر ہی بنا لیں دو بنانی ہے تو دو بنانی ہے تو دو بنانی ہے تو تین بنانی ہے تو تین بنا دیں اب یہ لاسٹ ہماری لیئر ہے یہاں پہ سب سے لاسٹ میں ہم اس کے اوپر یہ کیرمل ساوس جو ہے وہ لگا رہے ہیں کریمی کیرمل ساوس بہت ہی مزے کی لگتی ہے اس کے بعد تین سے چار گھنٹے کے لیئے اس کو ہم فریزر میں رہ کر تھنڈا کر لیں گے اور ہمارا بہت ہی مزے دار سا یہ ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہے ریسیپی اچھی لگی ہو تو فرنڈز این فیمیلی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ